اسلام علیکم دوستو یہ کہانی اس گیند کی ہے جس نے ایک لڑکے کی پوری زندگی بدل کے رکھ دی اس گیند کی رفتار پانوے تھی اور یہ لڑکا پاکستانی تیز رفتار گیند پاس ہارس رہو تھا کیسے یہ ایک عام گھر سے نکلا اور پوری دنیا پر چھا گیا میں ہوں سرپراز بجار اور آج کی اس ویڈیو میں آپ یہی سب کچھ جاننے والے دوستو یہ بات ہے دوہزار سترہ کی جب تین لڑکے راولپنڈی سے گجران والے کے لیے روانہ ہوئے سفر کرتے ہوئے وہ گجران والا پہنچ گئے لہور کلندر کی انتظامیاں کھلاریوں کے گجران والا میں اوپن ٹرائل لے رہی تھی جب یہ لڑکے وہاں پہنچے تو مین گیٹ بند ہو چکا تھا مزید کسی بھی لڑکے کو سٹیڈیم میں داہلے کی اجازت نہیں تھی وہ لڑکے کسی نہ کسی طرح سٹیڈیم میں داہل ہو گئے اس وقت تک لڑکے ٹرائل دے رہے تھے یہ تینوں لڑکے ٹیز گیند باز تھے اور ٹیپ بال کرکٹ فارمیٹ میں اچھا نام پیدا کر چکے تھے یہ تینوں لڑکے ابتدائی مراحل سے گزر گئے لیکن آخری ملحلے تھا صرف ایک لڑکا بچا اور وہ تھا ہارس رو اب کھلاری ہزاروں سے کم ہو کر ترجنوں رہ گئے تھے اور یہاں ہارس رو نے وہ گیند بھینکی جس نے اس کی آنے والی ساری زندگی بدل کے رکھ دی ایک میڈل کلاس انٹر پاس لڑکا اسے ایک گیند کی وجہ سے آنے والے وقت کا ہیرو بن گیا یہ کوئی عام گیند نہیں تھی بلکہ اس کی رفتار بانوے سے زائد تھی آقیب جوید کو ہارس رو کی تیز گیند بازی نے بہت زیادہ متاثر کیا ہارس رو کو لہور کلندر کا کونٹریکٹ مل گیا اس کی ٹریننگ شروع ہو گئی اور اس کو لہور کلندر کے پلے ڈیویلمنٹ پروگرام نے شامل کر لیا گیا پھر اس کو اسٹریلیا بیجا گیا تاں کہ وہ کرکٹ کی ابتدائی تلیم حاصل کر سکے ہوری پلے کلاب کی طرف سے ہارس نے کھیلنا شروع کر دیا اس نے اپنا پہلا میچ لہور کلندر کی طرف سے ہیبرٹ کے خلاف کھیلا ہارس نے تیز رن دے کر ایک وکٹ حاصل کی دو سال کی ٹریننگ کے بعد اخصان کی سوپر لکھ دو ہزا اٹھارہ انیس کے انڈیشن میں کھیلایا گیا ہارس نے دس میچوں میں یارہ وکٹس حاصل کی اب ہارس رو کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی بون سٹار کے تیز رفتار گیند باز ڈیرس ٹین پہلے میچوں میں نہیں کھیل سکتے تھے بیل بون سٹار کو ایک تیز رفتار گیند باز کی ضرورت تھی ہارس رو اس وقت اسٹیلیا میں مجود تھے لہور کلندر کے مالک کی کوششوں سے ہارس رو کو بیل بون سٹار کا حصہ بنا لیا گیا یہاں پر ہارس رو کی تیز گیند بازی نے اسٹیلیا کی وکٹو پر تباہی مچا دی دس میچوں میں بیس وکٹ اور ایک میچ میں ہیٹرک کر دی ہارس رو دنیا کی نظروں میں آگئی پاکستان نے ہارس رو کو سلیکٹ کا لیا اور ایک روزہ میچ اور ٹی ٹونٹی کھیلے کا موقع دیا اب ہارس رو لہور کلندر کے مین بولر بیل بون سٹار کا بھی حصہ ہیں اور پاکستان انٹرنیشن کریکٹ میں بھی اپنے جوہر دخواہ رہے ہیں کس کو پتا تھا کہ ایک عام سے گرانے سے نکلنے والا ایک میڈل کلاس لڑکا چند ہی سالوں میں دنیا پر اچھا جائے گا اور اس کی زندگی اس طرح بدل جائے گی موسیقی موسیقی